بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علیہ حبیب کا خیل خلقِ قلعی بھی دورہ سحی بخاری کے اشباق میں ہیں جو ہمارا آج کا سبق ہے ضرورت اور حجیتِ حدیث حدیث کی حجت اور حدیث کی ضرورت اصل میں ایک گروہ ہے جو آہدیث کا منکر ہے تو اس گروہ کے رد میں آج کا سبق ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو آہدیث مبارکہ کو حجت نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہیں مسلمانوں کے دین کا جو سرمایہ اور شریعتِ مطارہ کا فہم جو ہے اس کا تعلق فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہِ حسنہ کے ساتھ ہے پوری شریعت اس بات میں بند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق کریں گے تو شریعتِ عمل ہو سکے گا اگر نہیں کریں گے تو شریعتِ عمل نامنکن ہے مثال کے طور پر ہم اگر ضرورتِ حدیث پر ہی کلام کر لیں یہ حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی حدیث کی ضرورت اگر یہ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا مثال کے طور پر جو حدیث کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقط قرآن ہی کافی ہے پہلے ان کا موقف سن لیں منکرین حدیث کیا کہتے ہیں کہ انسان کے بعمل ہونے کے لئے فقط جبکہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کی احادیث کو نہیں لیا جائے گا کسی بھی صورت قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا تو قرآن پر جب عمل نہیں ہو سکتا تو بندہ مسلمان کیسے ہوگا مثال کے طور پر قرآن مجید فرقانِ عمید میں حکم آیا اقیم السلا نماز پڑھو نماز اب ممکنین حدیث سے سوال ہے اگر ہماری اصلاح کے لئے فقط قرآن ہی کافی ہے تو پہلا سوال ہے بتایا جائے کہ پانچ نمازوں کے اندر جو رقعات ہیں مثلا صبحوں میں بولے نا زہر میں مغرب میں عشاء میں اب پوری کائنات کے اور پورے ورلڈ کے منکرین حدیث سے سوال ہے تم کہتے ہو کہ شریعت پہ عمل کرنے کے لئے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث ہمارے لئے حجت نہیں ہے بس قرآن ہی کافی ہے اللہ کریم نے جس قرآن کو نازل فرمایا ہے اس وقت جو تیس پاروں پہ مشتمل ایک سو چودہ صورتوں پہ مشتمل قرآن ہے ان منکرین حدیث سے سوال ہے کہ اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو اقیم اسصلاح پہ عمل کر کے دکھاؤ اس احسیات سے کہ قرآن سے دکھاؤ صبح کی نماز کی کتنی رکعات ہیں صبح کی نماز کی کتنی قرآن کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے منکرین نے حدیث کا موقف آپ کو پہلے عرض کیا وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی ہم نے کہا کہ بنیادی اسلامی جو ایک اساس ہے بنیاد ہے اسلام کی سرکار علیہ السلام نے جس کو ستون تک ارشاد فرما دیا کہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک نماز ہے اسلام کے ستونوں میں سے ایک نماز ہے اب سوال ہے کہ وہ نماز اگر حدیث کی ضرورت نہیں اگر حدیث شریعت میں حجت نہیں تو بتائیں کہ صبح کی نماز کی کتنی رکعت ہیں اور قرآن کے کس پارے میں کس صورت میں کس آیت کے نمبر میں ان رکعت کا ذکر آیا ہے کائنات میں کوئی مائی کالان دکھا سکتا ہے قیامت کا آنا تو ممکن ہے لیکن قرآن پاک سے زہری طور پر جو قرآن ہمارے کس موجود ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں پورے قرآن میں صبح کی نماز تو دور کی بات ہے کسی بھی نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں آیا کریں عمل پہ اسی نماز پہ ہی اگر پورا گھنٹہ لگائے کہ یہ بھی سوال ہے تمہارے اوپر دکھاؤ قرآن سے یہ بھی سوال ہے تمہارے اوپر تو گھنٹہ پورا اسی نماز پر سوالات منکرین حدیث پہ چلتے رہیں گے لیکن ہم چاہیں گے کہ اشارہ کرتے جائیں کیونکہ اقل مند کوئی اشارہ کافی ہے ورنہ تو آپ اسی بات کو ایک مہینے تک لے چلیں گے چلتی جائے گی ایک مہینے تک لے چلیں گے چلتی جائے گی اب منکرین حدیث سے نماز کے متعلقے ہی دوسرے سوال کر لیا جائے کہ بتایا جائے کون سی غلطی ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے کون سی غلطی ہو تو سیرے سے نماز شروع نہیں ہوتی کون سی غلطی ہے کہ نماز میں سجدہ صاحب یا نماز واجب العیادہ یا بندہ فقط گناہگار ہوگا نہ نماز ٹوٹے گی نہ واجب العیادہ ہوگی اور نہ ہی اس نماز میں سجدہ صاحب ہوگا بتائے گا کوئی منکر حدیث کہ اس چیز کا ذکر پورے قرآن میں کہاں آیا کہیں بھی نہیں ملتا پورے قرآن میں اس کا ذکر کہیں بھی تو اب منکر حدیث کس طرح اقیم السلاولیات پہ عمل کرے گا درائے میدان میں جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں حدیث اسلام میں حجت ہی نہیں آئے صرف نماز پہ ہی عمل کر کے دکھا دیں باقی حکمات تو الگ پڑھیں اسی طرح روزہ ہے دکھائیں ہمیں کون کون سے کام کیے جائیں روزے میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا کون کون سے کام کیے جائیں روزے میں تو روزے کی روشنی چلی جائے گی یعنی مکرو ہو جائے گا پورے قرآن میں دکھائیں کہاں موجود ہے حج کا ذکر آیا بتائیں تو صحیح کس دن اور کہاں حج کرنا ہے کم از کم یہی بتا دیں قرآن سے جو حج کا اہم روک ہونا ہے وقوفِ عرفات یعنی نوز و لجا کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے پھر حج میں فرائض کیا ہے حج کس پر فرض ہوتا ہے اور کس طرح فرض ہوتا ہے حج کے واجبات کیا ہیں سنن مؤکدات کیا ہیں قیامت منکن ہے لیکن کسی بھی منکر حدیث سے یہ سوال قرآن سے لے آئے نامنکن بات ہے بات سمجھ آرہی آپ کو کہ نہیں آرہی قرآن نے کہا وہ آت اجزہ کا کیا دو ان منکنی نے حدیث سے سوال کیا جائے نمبر ایک کب دینی ہے نمبر دو کس کس مال کی دینی ہے نمبر تین کتنے مال سے کتنی دینی ہے مثلا سونا چاندی کرنسی پرائز بان سوان تجارت ہے تو نشاط کیا ہوگا اگر بکریہ ہیں تو نشاط کیا ہوگا اگر گائے بھینس ہیں تو نشاط کیا ہوگا اونٹے ہیں تو نشاط کیا ہوگا کائنات کا کوئی منکن حدیث آئے میدان میں ہمیں یہ ساری باتیں زکاة کے متعلقہ قرآن سے نکال کے دکھا دے اگر وہ اپنے اس قول میں سچا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں قرآن ہی کافی ہے حدیث کی کوئی ضرورت کائنات میں کوئی منکر ایسا نہیں نظر آئے گا جو اس بات پر پورا اتر ہے یعنی ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتے سادہ لفظ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتے قرآن مجید فرقان امید میں آیا فانکہو ماتابلکم من النسائی مصنہ وصلاسہ ورفا نکاح کرو کوئی منکر حدیث آئے ہمیں بتائے کہ نکاح میں اجاب و قبول کے قلعات قرآن میں کہاں موجود ہے نکاح کے شرائط کہاں موجود ہے قرآن میں تو اس طرح جتنی بھی شریعت ہے اس کا اجمالی ذکر تو قرآن میں مل سکتا ہے کہ ذکاہ تو دو نماز پڑھو حج کرو روزہ رکھو نکاح کرو لیکن کس طرح کرنا ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا یہ قرآن نے بیان نہیں کیا بلکہ ان ساری باتوں قضیت الرسول اللہ کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے اب ہم تو الحمدللہ احادیث کو حجت بھی مانتے ہیں ہمارے آنگلی مسلمانوں کے ہاں حدیث جو ہے وہ حجت کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کی ضرورت بھی ہے تو جو اس کو حجت نہیں مانتا جو اس کو ضرورت نہیں مانتا وہ ان سوالات کے جوابت لیں دیکھ لیں گے کس طرح زندگی بسر ہوتی قیامت تک منکنین حدیث اس کا جواب اب غور کریں رسولِ کائنات فخرِ موجودات علیہ السلام و تسلیم کی یہ حدیثِ مبارکہ حجت ہے چلو تم قرآن کو مانتے ہو نا قرآن ہی کی مان لو اے منکہ بینِ حدیث قرآن ہی کی مان لو سورت آلِ عمران سورت کونسی ہے آلِ عمران آیت نمبر بتیس آیت نمبر بتیس اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہنے والوں جو آیات ہم کچھ تو پڑھیں گے کچھ کے ہم فقط حوالے عرض کر دیں گے کیونکہ ساری آیات کو ہم پڑھ کے سنا اتنا وقت نہیں تو منکرینِ حدیث سے اس آیت کو پڑھتے ہی سوال ہے کہ تم کہتے ہو ہم اہلِ قرآن ہیں ہمیں حدیث میں عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہے دیکھو پھر اہلِ قرآن تو قرآن کہہ رہا ہے اتیع اللہ و اتیع الرسول اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا قرآن پہ تم نے عمل کیا اللہ کا حکم مانا ارے بھئی مانو بتاؤ تو سعی و اتیع الرسول کو تم نے کب مانا رسول کی اتیعات ہم نے کب کی رسول اتیعات صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تم نے کہیں جی ہم نے کی تو کہیں جب کریں گے تو حدیث پہ ہی عمل کرنا پڑے گا اور وہ تو آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہمارے لئے حجت ہے حدیث کی اسلام میں کوئی بھقہ تھا قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک حدیث کو حجت نہ مانا جائے قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت پر زور نہ دیا جائے پھر آئیں کائنات کے منکرین حدیث اتیع اللہ و اتیع الرسول کریں ہیں شاید پہ عمل آہ حدیث کو چھوڑ کے ہے ممکن اللہ کا حکم قرآن سے تم نے مان لیا کہو جی ہم نے اللہ کی فرما برداری کر لی اور ابھی ایک آیت آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میری فرما برداری ہوتی تب بہجہ مصطفیٰ کریم کی کوئی کرے گا اس سے پہلے میری فرما برداری نہیں ہوتی اس سے پہلے میری فرما برداری ہو ہی نہیں سکتی ناممکن ہے اتیع اللہ پہ عمل کرنے والو اتیع الرسول تمہارے ہاں قرآن نہیں ہے نہیں ہے تو اس کو نکالو مازاللہ اور یہ تمہاری جرعت نہیں تو کم از کم تم اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کرو اور اہلِ قرآن کہتے ہو تو پھر قرآن پہ عمل تو کرو نا کم از کم وہی آلِ حدیث والا کام کیا تم نے وہ کہتے ہیں ہم آلِ حدیث ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی حدیث پہ عمل کریں کہنے کو بڑا آسان ہے جملہ لیکن اہدیث پہ عمل کرنا بہت مشکل کام جب اہدیث پہ کوئی عمل کرلے وہ تو داتا لی ہجویری بن جاتا ہے وہ تو خاجہ غریب نواز بن جاتا ہے اب غور کرو قرآن مجید فرقان امید میں اللہ کریم نے ایک اور مقام پر اشارت فرما ہے سورہ حشر آیت نمبر سات آیت نمبر